ناظرینِ غرامی اسلام علیکم سیونٹین تھنڈر تیاروں میں سے کسی ایک تیارے کو خریدنے جا رہا ہے دوستو اس حوالے سے آپ لوگوں کو حقیقی معلومات فرام کرنا میرے لیے باعث سے فخر ہوگا کیونکہ بھارتی میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پر یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ ملائشیا بھارت کے تیار کردہ تیجس نامی جنگی تیارے خریدنے جا رہا ہے یا کہ پاکستانیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملائشیا جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے دوستو دونوں ممالک کے میڈیا کے دعوے اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم آج اصل حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل ملائشیا کے وزیراعظم مہتیر محمد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اس دورے کے دوران ملائشیا کے وزیراعظم مہتیر محمد کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں تفصیلی معلومات فرام کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس کا جائزہ اور معاینہ لینے کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر ان کے سامنے پیش کیا گیا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد مہتیر محمد نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کو اپنے ملکی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے گہری دلچسپی ظاہر کی تھی دوستو ملائشین وزیراعظم مہتیر محمد کے دورے کے بعد ملائشیا کی فضائیہ نے پاکستان سے دو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے ٹیسٹ کرنے فضاء سے فضاء فضاء سے زمین اور خاص طور پر سمندر میں اس کی کارکردگی جانچنے کے لیے پاکستان سے مانگے تھے جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے دوست اسلامی ملک ملائشیا کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کارکردگی جانچنے کے لیے فرام کیے تھے دوستو ملائشیا کی فضائیہ نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کارکردگی جانچنے کے بعد اتمنان کا اظہار کیا تھا اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو تمام تر نقاط اور ان وجوہات کے بارے میں اگاہ کروں جرکہ بنیاد پر ملائشیا جنگی تیارے خریدنے جا رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ کسی بھی خبر یا معاملے کی تیہ تک پہنچ سکیں موزوز ناظرین اگرامی در اصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ ملائشیا اپنی فضائی اور ملک کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 36 لڑاک کا لیکن لائٹ بیٹ جنگی تیارے اپنے فضائی بیڑے میں شامل کرنے کے لیے خریدنا چاہتا ہے اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے اور جنگی تیارے خریدنے کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ملائشیا کے وزیراعظم مہتیر محمد سے لے کر دفاعی تیزیہ کار اور دفاعی مہرین مختلف موالک کے مختلف جنگی تیاروں کا باغور مشاہدہ کرنے ان کی کارکردگی کو دیکھنے اور ان کی جانچ پرتال کرنے میں مصروف عمل تھے جنگی اور ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملائشیا نے آٹھ جنگی تیارے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جس سے اس بات پر تو مور ثبت ہو گئی ہے کہ ملائشیا انہی آٹھ جنگی تیاروں میں سے کسی ایک تیارے کو اپنے ملک کے دفاع کو مزید بہتر اور مضبوط ناقابل تسخیر بنانے کے لیے خریدے گا جس کا واضح اور بہترین ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ملائشیا کے ایک خریدار نے بات کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار بیس کے شروع میں ہی حکومت کی جانچ سے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ ملائشیا کس ملک سے کون سا جنگی تیارہ خریدے گا اس لئے اس حوالے سے بھارتیوں اور پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ملائشیا بھارتی تیجس اور پاکستانی جی آف سیونٹین تھنڈر تیاروں میں سے کسی ایک کو خریدنا چاہتا ہے یہ بات سراسر اور قبل از وقت ہے کیونکہ فلحال ملائشیا کی جانب سے دو جنگی تیاروں کو نہیں بلکہ آٹھ جنگی تیاروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے بہرحال یہ بات سچ ہے کہ ملائشیا کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے جانے والے لائٹ ویٹ جنگی تیاروں میں پاکستان کے جی آف سیونٹین تھنڈر اور بھارت کا تیجس جنگی تیارہ شامل ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ملائشیا بھارت کے تیار کردہ جنگی تیارے تیجس کو خریدنے جا رہا ہے جبکہ پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ ملائشیا پاکستان کے جی آف سیونٹین تھنڈر تیارے کو خریدے گا حالانکہ ملائشیا کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں میں چھے مزید جنگی تیارے موجود ہیں جس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا آئیے میں آپ لوگوں کے ان باقی رہ جانے والے چھے جنگی تیاروں کے ناموں سے اگاہ کرتا ہوں دوستو ملائشیا کی جانب سے شارلسٹ کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں میں تیسرا نمبر کوریا کے ففٹی ایف اے کا ہے چوتھا نمبر اٹلی کے 346 ایم کا ہے اور پانچوہ نمبر 39 این جی ایل کا ہے جبکہ چھٹا نمبر بی وان 5 اے کا ہے اور ساتھوہ نمبر ساب گریپن کا ہے اور دوستو جبکہ آٹھوہ اور آخری نمبر 130 یوک جنگی تیارے کا ہے دوستو ملائشیا کی جانب سے سلکٹ کیے جانے والے ان آٹھ جنگی تیاروں میں کسی بھی جنگی تیارے کا نام آنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ملائشیا اس جنگی تیارے کو ضرور کھری دے گا بلکہ ملائشیا تو ان آٹھ جنگی تیاروں میں سے کسی ایک جنگی تیارے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے دوستو ظاہر ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ملائشیا ان آٹھ جنگی تیاروں میں سے کس جنگی تیارے کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کرتا ہے لیکن ملائشیا کے ایک دفاعی تجزیہ کار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان آٹھ جنگی تیاروں میں سے اس جنگی تیارے کو ملائشیا کی فضائیہ میں شامل کرنے کا اعلان کیا جائے گا جو ان تمام چیزوں پر پورا اترتا ہو نمبر ایک جو فضاء سے سمندر میں بہترین کارکبگی کرنے کی اہلیت رکھنے کے علاوہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین تک مار کرنے والے مشنز میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا ہو دوسری شرط یہ کہ یہ جنگی تیارہ ملائشیا کے لیے معاشی طور پر قابل عمل ہو یعنی یہ زیادہ مہنگا نہ ہو تاکہ ملائشیا اسے بہ آسانی خرید سکے تیسری شرط یہ کہ ملائشیا کی جانب سے آرڈر کرنے پر مقتصر وقت میں جنگی تیاروں کو ملائشیا کے حوالے کیا جا سکے دوستو چوتھی اور سب سے بڑی عام شرط یہ ہے کہ جس ملک سے تیارے خریدے جائیں گے وہ ملک کسی بھی طرح کے حالات میں تیارے میں آنے والی کسی بھی غرابی یا مینٹینرز کو کم قیمت میں جل سے جل مکمل کر کے ملائشیا کو فرام کرے نظرینِ غرامی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر خصوصیات اس تیارے میں موجود ہیں دوستو سچ تو یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی بہترین جنگی تیارے بنائے گئے ہیں کہ ان تمام جنگی تیاروں کی قیمت جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں سے کئی گناہ زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ گریب ممالک جب بھی کسی جنگی تیارے کو خریدنے کا سوچتا ہے تو ان کی نظر سب سے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پر پڑتی ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ نہ صرف کم قیمت ہے بلکہ ان تمام ترسلائیتوں سے بھی مالا مال ہے جو کسی ایک بہترین جنگی تیارے کا خاصہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اگر بات کریں ملیشیا کی یعنیم سے سلیکٹ کیے جانے والے آٹھ جنگی تیاروں کی تو ان جنگی تیاروں میں صرف ساب گریپن ہی ایسا جنگی تیارہ ہے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے کا ہے لیکن اس تیارے کی قیمت جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کے مقابلے میں کم از کم دو گناہ ہے جبکہ باقی تمام تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے قریب قریب تر بھی نہیں ہیں رہی بات بہارت کے جنگی تیارے تیجس کی تو دوستو تو تیجس کبھی بھی پاکستان کی جی ایف سیونٹین تھنڈر پر برتری نہیں لے جا سکتا کیونکہ یہ وہی تیارہ ہے جسے بہارت کی فضائیہ سمیت بہارت کی نیوی نیوی فضاء میں اڑانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ وہی تیارہ ہے جسے بہارت آئے سے تقریبا 35 یا 40 سال سے بنانے میں مصروف عمل ہے لیکن ابھی تک بہارت صرف 16 تیجس جنگی تیارے بنانے میں کامیاب ہوا ہے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حال تیجس نامی جنگی تیارہ اتنا ہی قابل جنگی تیارہ ہوتا تو بہارت کو کیا ضرورت پڑتی تھی کہ وہ فرانس سے 36 رافیل جنگی تیارے خریبتا دوستو جنگی صلاحیت ہے تو دور کی بات بہارت کا تیجس نامی قیمت میں بھی پاکستانی جی آف سیونٹین تھنڈر سے بہت آگے ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ تیجس کی قیمت 30 سے 40 ملین امریکی ڈالر جبکہ جی آف سیونٹین تھنڈر کی قیمت 28 ملین امریکی ڈالر ہے دوستو جنگی صلاحیتوں کی بات کریں تو بہارت کے تیجس جنگی تیارے کو ابھی تک کسی بھی طرح کے جنگی میدان میں نہیں آزمایا گیا جبکہ جی آف سیونٹین تھنڈر تیارہ حال ہی میں بہارت کے دو جنگی تیاروں کو مار گرانے میں کامیاب ثابت ہو چکا ہے دوستو 27 فروری کا کارنامہ سار انجام دیتے ہی جی آف سیونٹین تھنڈر جنگی میدان میں فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین تک مار کرنے کی اپنی اہلیت ثابت کر دی تھی رہی بات فضاء سے سمندر میں مار کرنے کی تو جی آف سیونٹین تھنڈر اینٹی ائرکرافٹ مزائل دوستو پاکستان بھارت کے مقابلے میں کم وقت میں زیادہ جی آف سیونٹین تھنڈر تیارے تیار کرنے کی اہلیت رکھتا ہے کیونکہ پاکستان ایک سال میں چوبیس سے چالیس کے درمیان جی آف سیونٹین تھنڈر تیارے تیار کرنے کی اہلیت میں کامیاب ہو چکا ہے جبکہ بھارت ایک سال میں آٹھ جنگی تیارے بنانے کے قابل بھی نہیں ہے دوستو صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کسی بھی جنگی تیارے کی مینٹیننس اسے مکمل طور پر اور حال کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے جو کہ بھارت کے پاس نہیں ہے اس لئے اگر ملائشیا کی تمام تر شرائط کو مدے نظر رکھا جائے تو کوئی ایک بھی وجہ ایسی نظر نہیں آتی کہ ملائشیا پاکستان کا جی آف سیونٹین تھنڈر تیارہ نہ خریدے ماہ سوائے اس کے کہ ملائشیا جی آف سیونٹین تھنڈر سے مہنگا جنگی تیارہ ساب گریپن خریدے جس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں ہاں اگر ملائشیا نے جی آف سیونٹین تھنڈر سے بھی کم قیمت تیارہ خریدنے کا فیصلہ کیا تو پھر ظاہر ہے وہ تیارہ جی آف سیونٹین تھنڈر نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا ایسا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اس سے کم قیمت میں جو جنگی تیارے اس وقت موجود ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے جدید ترین جنگی جہازوں کا مقابلہ کر سکیں اس طرح تمام طرح حقائق کی روشنی میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ملائشیا چھتیس کی تداد میں جی آف سیونٹین جنگی تیاروں کو خریدنے کا بہت جلد اعلان کرے گا بہرحال ابھی بھی وقت باقی ہے اور ظاہر ہے آنے والا وقت تیس بات کی تصدیق کرے گا لہذا ہم سب کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے دوستو مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو افنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اگری ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ لیبان